ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا ٹھیک ہو گیا آپ آپ لوگ سچے ہیں لیکن ایک سوال ہے مولانا چوروں کا ساتھی ہے آدھن نہیں آدھے مجھے چوروں کا ساتھی ہے کیڑے چور دا سنگتی ہے کہا چور دا نہ آتے چاہو کسی چور کا نام لے ایک بندہ کہنے لگا جنواز شریف میں نے کہا کس نے کہا چور ہے چور نہیں اس کی حکومت ختم ہوئی تھی میں نے کہا کس پر پیسے لینے پر یا دینے پر اس کی تو حکومت عدالت نے ختم کی ہے سپریم کورٹ آف دا پاکستان نے کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ لی نہیں ہے پانامہ کا بہانہ کر کے اقامہ پہ نکالا اچھو میں نے کہا آپ نے فیصلہ پڑھا ہے پہلے چور ثابت تو کر دو نہیں 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 کچھ نہ کچھ چوریاں تو ہیں میں نے کہا اچھا کس کی ہیں کتے نواز شریف زرداری کے میں نے کہا پکے ہو جو پکے ہیں میں نے کہا اچھا جو پچھلے الیکشن سینٹ کا ہوا تھا یہ آپ کے حاجی محمد عمران خان صاحب نے صادق سنجرانی کا ساتھ دے کر الیکشن میں کس کا ساتھ دیا تھا کہتے ہیں زرداری کا بین کا اس وقت زرداری چور نہیں تھا اس وقت نہیں تھا تو ساملو تو حاجی صاحب اس ساملو تو چور ہے اپنے اکھیاں دا علاج کرا چھین نمبر گولاٹھے نمبر دی اینک لوا بھائی اپنی اینک کا علاج کرا ہے اپنے وقت تمہیں چور نہیں دکھتا ہمارے وقت چور دکھتا ہے جو تیرے وقت اتحاد میں جو اس کی حیثیت ہے وہی ہمارے وقت ہے چور ہے تو جاؤ عدالت میں ثابت کرو ہم ان کے وکیل تھوڑی ہے ہمارا اتحاد سیاسی ہے سیاسی اتحاد کا مطلب ہوتا ہے یہاں سے ایک عادل شاہ کا ڈبا کراچی جا رہا ہے راستے میں خراب ہو گیا ہے اجی دھکا لگاؤ سب سواریاں دھکا لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے ان میں کوئی ادھر ادھر والا بیٹھا ہوا ہو کوئی مذہبی طور پہ ادھر ادھر یا سیاسی طور پہ ادھر ادھر وہ بھی ساتھ دھکا لگائے گا یا نہیں لگائے گا تو ساکو نا سیب نا اے فیلانا دھکا لویدہ پی اممہ ہے تو عادل شاہت کوئی نہ باغا آپ کہیں گے کہ میں تو اس جببے پہ نہیں بیٹھتا فلان دھکا لگا رہا ہم کہیں گے جی بھائی یہ اتحاد جو ہے سفری اتحاد ہے اس پہ دھکا لگائیں گے ایک بار گاڑی چل جائے پھر دیکھیں گے معاملہ ہے کیا تو بھائی یہ بھی ملک کی گاڑی کو دھکا لگانے کے مترادف ہے کہ گاڑی چل نہیں رہی اب یہ سارے ساتھ چل رہے ہیں تو سادی جی چورے چورے سبحان اللہ اچھا میں پوچھو یہ چور نہیں ہے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں چونسٹھ روپے پیٹرول تمہیں چور کا نظر آتا تھا اور ایک سو بیس روپے پیٹرول تمہیں حج صاحب کا نظر آتا ہے سبحان اللہ جو تیری قسمت تک قربان تھے سبحان اللہ یہ اکل گھنکے آئے ہوئے یہ اکل آپ لائے تھے چونسٹھ روپے کے پیٹرول چور کا تھا اور ایک سو بیس روپے پیٹرول حجی صاحب کا ہے جی بسم اللہ ایک بندہ مجھے کہا اللہ کا نواز شریف کے بچے لندن میں رہتے ہیں میں نے کہا عمران خان دبال تو میں لکھلے کروڑ دے سکول ہی پڑھ دے اس کے بچے کیا پڑھتے ہیں عمران خان کے بچے لندن میں ہے تمہیں کہ جیوال تو پھر کیا دونوں دونوں کے بچے وہی ہیں تو آپ کو ہیک دے نظر آن دے بھائی دے نظر نہیں آن دا ہمرا کتہ کتہ ہے اور تمرا کتہ ٹومی ہے یوں نہیں ہوگا ابھی تو آپ نے کتہ دنا جیکی رکھ چا جیکی ہے تو تیری اللہ کتہ ہے کیوں تیری اللہ کتہ ہے چھین جنگ آئے بھائی ایک ایک اصول ایک پیمانہ ایک ترازو ایک انصاف اور ایک عدل کے معاملے پر بات ہوگی تو یہ الزام ہمارے اوپر نہ لگائیں یہ چھوٹے پھوٹے موٹے جو ہیں نا کیا پھدی کیا پھدی کے شوربے والی باتیں علماء بہت اچھی طرح جانتے ہیں دیکھو آپ میری طرح مو کر کے بیٹھیں آپ کو نہیں پتہ پیچھے کتنے کاریں ٹھہری ہیں ان کے نمبر کیا ان کے رنگ کیا ان کے مڈل کیا ہے ہم اوپر بیٹھے ہم جانتے ہیں تو جو قیادت اوپر بیٹھے اس پر اعتماد کرنا سیکھو اس پر اعتماد کرو سواری ستی ہوئی اٹھ دی اکھیا مولی صاحب تیز چلا چاہا او کو کونی پتہ جو روڑے تھے وقت دا ڈریور سواری اٹھ کر کے ڈریور صاحب تیز چلاو تو ابھی تقنیم بتا بھائی تو جو نہیں پتہ یہ موٹر وے ہے یا یہ کارپیٹ وے ہے یا پھوڑ وے ہے یہ کارپیٹ ہوندے ہیں نا یہ پھوڑ ہوندے ہیں آدھرین کارپیٹ بچھاؤ تا تدی کو کیا آدھر پھوڑ بچھاؤ تا کارپیٹ روڑی ہے تا پھوڑ روڑی ہے تو ٹوٹا ہوا روڑ بھی ہے صحیح رو وہ تو ڈریور کو پتہ ہے آپ کو اعتماد کرنا آجائے بہت بڑی باز ہے لیکن ہم لوگوں کو سمہ خیرہ کی بیماری ہے سمہ خیرہ این دفعہ دیکھا ایکو ووڑ چلے ہوں این دفعہ ایکو بھائی کیوں کہتا ہے وہ جیت رہا تھا وہ جیتے یا ہارے مجھے اس سے غرض نہیں ہے یہ قیامت میں فرشتے گواہی دیں گے کرامن کاتبین لکھیں گے اس نے تھپا کان لگایا تھا مجھے نئی غرض کون جیت رہا کون ہار رہا مجھے اس سے نئی مسئلہ میرے فرشتوں نے گواہی دینی ہے میرا تھپا کان لگایا میں نے نہیں دیکھنا عجی میری تو ان کے ساتھ سہبی ساڑی تا دے گھن تھی گئی ہے ہماری تو دعا خیر ہو گئی ہے بھائی دین اسلام کے مقابلے میں دعا خیر نہیں ہے دعا شر ہے اسے توڑ دو دعا شر ہے بھائی یہ دعا خیر نہیں ہے آپ کا کنیڈیٹ جیتے یا ہار ہے ہم نے علماء کو دینا ہمیں نہیں ادھر ادھر کی لگو ہم نظریاتی ہیں ہم حادثاتی نہیں ہیں حادثاتی نہیں ہیں جدر اجیتہ حسن چوپنیاں اتھائیں لیسوں ٹیک وہ نہیں ہیں بھائی ہم حادثاتی نہیں بنیں گے ہم جذباتی نہیں بنیں گے ہم نظریاتی بنیں گے ہمارا قاز ہے سنیں دو قسم کے پتھر ہوتے ہیں ایک کو لوگ پاؤں سے ٹھڑے بارتے ہیں اور ایک لوگوں کو ٹک کر دیتا ہے جو پتھر اپنی جگہ رہتا ہے گاڑا ہوا وہ لوگوں کو اٹھکاتا ہے اور جو اپنی جگہ چھوڑ جائے لوگ پاؤں سے پھینکتے رہتے ہیں اپنی مٹی پہ چلنا سیکھو سنگ مرمر پہ چلوگے تو پھسل جاؤگے اپنے علماء کے ساتھ ٹھہرو جس نے پیدا ہوتے وقت تیرے کان میں ازان دی جوان ہوتے وقت تیرا نکاح پڑھایا تیرا نصب حلالی بنایا تیری موت کے وقت تیرا جنازہ پڑھایا اس کے ساتھ ٹھہے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا